اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے جیکی نیوز لائے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کمیز بار مادت سلام آپ کو بتا دوں کہ اگر دس حکومت بننے کے بعد دس دنوں کے اندر اندر ڈیلی ویجرز کو ریکلائز نہیں کیا گیا تو میں پارٹی سے استفاد ہوں گا دراصل یہ الفاظ میرے نہیں ہے بلکہ بی جی پی کے امیدوار اسمبلی چناؤ میں لڑنے والے امیدوار پارٹی کے سینئر لیڈر دیویندر سنگرینہ کی الفاظ انہوں نے بتا دیا کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد حکومت بننے کے بعد اگر حکومت نے دس دنوں کے اندر اندر کیجو لیبرز کو ریکلائز نہیں کیا گیا تو میں پارٹی سے استفاد ہوں گا ایک نغروٹک کے اندر ریلے سے خطاب کرنے کی دوران انہیں یہ الفاظ دورائے انہوں نے بتا دیا کہ میں جوٹی سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو میں جھوٹے وعدے نہیں دینا چاہتا ہوں حالانکہ انہوں نے بتا دیا کہ میں واحد ایک ایسا لیڈر ہوں جنہوں نے آج تک سچی سیاست کی ہے اور لوگوں کے بیچ سچی سیاست دیکھے لوگوں سے ووٹ مانگے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت بنتے ہی دس دنوں کے اندر اندر نغروٹا کے اندر لوگوں کے جو ٹیلی ویجرز ہیں جو کافی سالوں سے کافی سارے محکموں کے اندر کام کرتے ہیں بطوری کیجور لیبرز یا ٹیلی ویجرز جو کام کرتے ہیں اگر انہیں دس دنوں کے اندر اندر روکیلائز نہیں کیا گیا تو میں پارٹی سے استفاد ہوں گا یہ کہا کہ جناہ آنے والے ہیں اور آج کل میں لوگوں کے بیچ اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں انہیں کچھ وعدے دیتا ہوں اور اگر یہ وعدے الیکشن کے بعد حکومت بننے کے بعد پورے نہیں ہوئے تو میں استفاد ہوں گا اس کے ساتھ ساتھ عوامی ریلے سے خطاب کرتے ہوئے دیویندر سنگھ رنہ نے بتا دیا کہ کم سے کم ہر پنچائت میں دس ملازمتیں دوں گا اور سال کے اندر ہر پنچائت میں تیش نوجوانوں کو ملازمتیں فرہم کروں گا انہیں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو سچی شیاست کی ہے لوگوں کے بیچ جو میں نے وعدے رکھے ہیں میں ان وعدوں پہ ہوتا ہوں اگر حکومت کی جانب سے ایسا نہیں ہوا تو میں پارٹی سے استفاد ہوں ملان چھوٹے رہے جی کے نیوزلائیو کے ساتھ اور اپنے میزبان ہو جیجئے جیجئے اللہ حکومت کی جانب سے ایسا نہیں ہوا